ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ڈیپسان ایڈوکیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے او بیسی ریزرویشن اور منڈل کمیشن کے بارے میں بگوز منڈل کمیشن اپنے آپ میں پہلا کمیشن تھا جس نے ایسی اینڈ ایسٹی کے علاوہ ادھر شوشلی اینڈ ایڈوکیشنلی بیک اوٹ کلاسز کے بارے میں ریپورٹ پیش کی تھی اور اسی ریپورٹ کے بیسیس پہ او بیسی ریزرویشن کی شروعات ہوئی سو پوری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتے رہے سو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کونسے کونسے پرویزنز ایسے ہیں جو ریزرویشن کو سپورٹ کرتے ہیں آرٹیکل ٤یکل ٹیکل 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 2019 میں جو کی EWS یعنی کی ایکنومیکل ویکر سیکشن کے لیے ریزرویشن کی بات کرتا ہے اسی طرح آرٹیکل سکسٹین کلوز 2 بھی ایسے اینڈ ایسٹی اور او بیسیز کے لیے سٹیٹ لیول گورنمنٹ جوپس میں ریزرویشن کو سپورٹ کرتا ہے اور آرٹیکل سکسٹین کلوز 4 او بیس کے لیے سٹیٹ لیول جوپس میں ریزرویشن کو سپورٹ کرتا ہے سو یہ تو ہیں وہ سارے پرویزنز جو کی ریزرویشن کی بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں منڈل کمیشن کے بارے میں جس کے بعد او بیسی ریزرویشن کی شروعات ہوئی سو 1978 میں پہلی بار دیش میں ایک گیر کانگریسی سرکار بنی تھی اور مراجی دیسائی دیش کے پردان مطری بنی تھے 1979 میں مراجی دیسائی گورنمنٹ نے 2nd backward class کمیشن اپوائنٹ کیا اور اس کے چیئرمن تھے بی پی منڈل جو کہ اس ٹائم کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ بھی تھے اسی لیے اس کمیشن کو ہم منڈل کمیشن کے نام سے جانتے ہیں سو اس کمیشن کا کام تھا ایسے انڈیسٹی کے علاوہ ادھر شوشلی اینڈ ایڈیوکیشنلی backward classes کی کنڈیشن کی بارے میں انڈیویسٹگیشن کرنا اور ان کے ایڈوانسمنٹ کے لیے پروپر میجرس گورنمنٹ کو سیجیسٹ کرنا اس کمیشن نے 1980 میں یعنی ایک سال بعد اپنی ریپورٹ سمیٹ کی اور اس ریپورٹ سے پوری دیش کی راجنیتی میں ہٹ کم مچ گیا بیکوز اس ریپورٹ کے انصار 3743 کاس کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ایس شوشلی اینڈ ایڈیوکیشنلی backward class اور یہ سبھی جاتیاں دیش کی باؤن پتیشت آبادی کو ریپیزنٹ کرتی تھی ان کے ایڈوانسمنٹ کے لیے منڈل کمیشن نے ستائیس پتیشت ریزرویشن ان گورنمنٹ جوپس اینڈ ایڈیوکیشنل انسٹیوشن میں پرافدان بنانے کا سجاہب دیا بیکوز ایس اینڈ ایسٹی کے لیے اولیڈی تیس پتیشت ریزرویشن کے پرافدان تھے تو ایڈیوکیشنل کے ستائیس پتیشت ریزرویشن اور ایڈ ہونے کے بعد ٹوٹل ریزرویشن پچاس پتیشت تک کرنے کے بعد اس کمیشن لبارہ کہی گئی لیکن اس کے بعد دس سالوں تک اس ریپورٹ پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا اس کے بعد نائنٹی نائنٹی میں جب ویپی سنگھ پردھان مندری بنے تب انہوں نے اوبیسیز کے لیے گورنمنٹ جوپس میں ستائیس پتیشت ریزرویشن کی گوشنا کی اس کے ایک سال بعد نائنٹی نائنٹی ون میں نرسیمہ راو گورنمنٹ نے دو بدلاو کیے پہلا تھا ستائیس پتیشت اوبیسی کوٹا میں ایکنومک کرائٹیریہ کو انٹریجوز کیا جیسے ہم سیمپل لینگویج میں کریمی لیئر بولتے ہیں دوسرا ایکنومکل بیکورٹس کلاسز کے لیے ایڈیشنل ٹین پرسنٹ ریزرویشن کو ایڈ کیا سو نائنٹی نائنٹی ون میں نرسیمہ راو گورنمنٹ نے اوبیسی ریزرویشن کے ساتھ ساتھ جنرل کٹیگری کے ایکنومکلی ویکر سیکشن کے لیے ریزرویشن کے پرویزنز بنائیں لیکن ان چینجز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور فیمس منڈل کے اس نائنٹی نائنٹی ٹو میں سپریم کورٹ نے اپنے جزمنٹ میں ایکنومکل بیکورٹ کلاسز کے لیے ایڈیشنل ٹین پرسنٹ ریزرویشن کو ریجیکٹ کر دیا اور اوبیسیز کے لیے ستائیس پتیشت کورٹا کو کچھ کنڈیشن کے ساتھ اپروف کیا پہلے کنڈیشن تھی میں ریزرویشن کا یوس صرف انیشل اپوائنٹمنٹ کے لیے کیا جائے پروموشنز کے لیے نہیں تیسری کنڈیشن ٹوٹل ریزرویشن کورٹا پچاس پتیشت سے ادھک نہیں ہونا چاہیے ایون کیری فورورڈ رول کے ساتھ بھی ریزرویشن پچاس پتیشت سے ادھک نہیں ہونا چاہیے چوتھے کنڈیشن اوبیسی لیسٹ کے ریگارڈنگ کمپلینڈز آور اور انڈر انکلیشن کو ایگزامین کرنے کے لیے پرمنٹ سٹیچوٹری بوڈی کو اسٹیبلش کیا جائے سو سپریم کورٹ کے جزمنٹ کے بعد ان سبی کنڈیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اوبیسیز کے لیے ستائیس پتیشت کورٹا لاغو کیا گیا سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے بعد سرکار نے رام رندن کا میٹی کو اپوائنٹ کیا اوبیسیز کے لیے کریمی لیئر کو آئیڈیٹیفائی کرنے کے لیے جس نے نائنٹی نائنٹی تھری میں اپنی ریپورٹ سمیٹ کی اور اس ریپورٹ کو ایکسیپٹ کیا گیا نائنٹی نائنٹی تھری میں ہی نیشنل کمیشن فور بیک ورڈ کاسس کو اسٹیبلش کیا گیا سو اس طرح نائنٹی نائنٹی نائن میں منڈل کمیشن کے اپوائنٹمنٹ سے اوبیسیز کے لیے ریزیرویشن کی بات سٹارٹ ہوئی اور نائنٹی نائنٹی تھری میں اوبیسیز کے لیے ستائیس پتیشت کوٹا لاغو کیا گیا سو یہ تھی پوری کہانی اوبیسیز ریزیرویشن اور منڈل کمیشن کے بارے میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اپنے فیملی فرنڈز میں شیئر کریں ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آگنگ بھی پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو اسکرپ ڈیٹ آپ تک پہنچ دی رہیں پھر مل دے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا کیا لکھیں جائے ہند ستے میو جائے دیں